موسیقی ناظرین آداب آپ دیکھ رہے ہیں ایک شام ٹی وی ہمارا یوٹیوب چینل اور میں آپ کا محضبان عبدالواجد چشتی نظامی اس وقت میرے ساتھ ایک خاص سقصیت موجود ہیں سیف کدوائی صاحب جو کسی تارف کے محتاج نہیں ہیں کدوائی صاحب بہت بہت آپ کا استقبال سواغت ہمارے یوٹیوب چینل زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو کدوائی صاحب نے نہ کیا ہو بہت سے اداروں میں کام کیا ہے صحافت سے لے کر کے فلمی دنیا تک کدوائی صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے یہ جو آپ کا سفر رہا جو صحافت کا ہو یا فلمی دنیا کا ہو یا اور دیگر جو ادارے آپ نے کام کے کس طرح یہ سفر تیہ کیا آپ نے اور کیا مشکلاتیں اس میں جو ہیں آپ کے سامنے پیش آئیں جی ایک اچھی چیز جو اس پروفیشن میں میرے لیے پرسنلی ہے وہ یہ ہے کہ فلمیں مجھے ویسے بہت پسند ہیں اور مجھے ان کو بنانے کا شوق بھی ہے تو پیشن جب پروفیشن بن جائے تو اس میں مشکلیں اتنی پتا نہیں چلتی ہیں اتنا اس کا احساس نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں مطلب آئی وزن کلاس 10 اور 11 جب ہم نے پہلی بار فلم بنتے وے دیکھی فلم دیکھنے کا شوق تو آئیم تاکنی باوٹ نائنٹی از ہے جب سبھی کو تھا اس ٹائم کرکٹ اور فلم کے علاوہ ہم لوگے پاس زیادہ چیزیں نہیں دی کرنے کے لیے تو فلمیں دیکھتے تھے لیکن جب بنتی بھی دیکھی تو دیکھنے مومنٹ آئی نیو کہ ہمیں کرنا کے آئی لائف میں تو اسی کو پروفیشن بنانا بھی ضروری تھا کیونکہ اس ٹائم اگر آپ کو پینٹنگ کی طرح نہیں تھا یہ شوق یا ہو بی کہ ہم اس کو ایک کینوز خرید لیں کچھ پینٹس کے ساتھ کر لیں فلم میکنگ پہل بھی 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 بھرنا تھا اس کو کرنے کے لیے او زمانے میں آپ کو فلمیکر ہی بھنا تھا اس لئے ہمارا 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 ہے it was never a hobby آمین in those days I could hardly make it into a hobby لیکن تو پروفیشن بنا وہ اور پروفیشن میں یہ تھا کہ کیونکہ جیسے ایسے ہم نے کام کیا ہمیں اتنا ہی مزا آیا تو یہاں کہ ہم نے فلم لی ایسا پروفیشن موسکو بنایا اور پھر ہم نے کیونکہ ہم سکول میں ہی کلیر ہو گئے تھے کہ ہمیں کرنا کیا ہے تو امیجیٹلی کالج کے ساتھ ہی ہم نے کام کرنا بھی شروع کر دیا پارٹ ٹائم سیکس پہ ایسا پروڈکشن اسسٹن پھر کالج ختم ہونے کے بعد ہم نے ایک فلم بن رہی تھی ایسا پروڈکشن اسسٹن وہ دیپا مہتا کی ایک ٹریالوجی ہے ایسا پروڈکشن اسسٹن اس میں ہمیں موقع ملا کام کرنے کا ایسا پروڈکشن اسسٹن اس میں وہاں تریقہ کام کرنے کا کس طرح سے ایک اچھی فلم بنائی جاتی ہے جو دیکھنے میں ٹیکنکلی ساؤنڈ اس کا پروڈکشن کس طرح سے کیا جاتا ہے اس کا سٹرکچرز کیا ہوتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں انوالڈ ہوتی ہیں کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں جس کو پہلے سے پلان کر کے آدمی چلتا ہے سو پلاننگ ایکسٹرہ وہ ہم لوگ کیا ایکزسٹ نہ پہلے کرتی تھی اور نہ اب کرتی ہے لیکن اس کو سیکھنا بہت اس نے مجھے بہت فائدہ کیا وہ ایک فلم کرنے کے بعد کام ملنے لگا پھر اس کے بعد ہم نے یہ فلم ختم کرنے کے بعد ہم نے ایک فلم تھی ہولی سموک جین کیمپین کو آسکر ملا تھا فور ہر دریکشن آف در فلم کال پیانو اس کے بعد انہوں نے اگلی فلم جو بنائی اس میں کچھ حصہ اس کا ہندوستان میں شوٹ ہوا تھا اس میں آئی ڈیڈ لوکیشنز تو شروع میں ہی اس عمر میں ہمیں بہت اچھا ایکسپیرینس اتفاق سے مل گیا تو بومبے جانے کی ضرورت نہیں پڑی اور جب ضرورت پڑی تو یہاں پہ چینلز کھل گئے تھے اس وقت بلکل نیا نیا دور تھا جب زی ٹی وی اور ڈی ٹی وی آج تک تو کافی پہلے سے تھا لیکن دور درشن کے علاوہ اور چینلز آ گئے تھے سہارا بغیرہ آنا شروع ہو گئے تھے یہاں اپرچونٹیز ملنے لگی تھی تو ہمیں دلی چھوڑ کے جانا نہیں پڑا ہم نے فلمیں چھوڑ کے ہم نے نیوز ٹیلیویشن کمپنی جوائن کر لی جہاں ہم نے تو وہ ڈی ٹی وی میں ہم تھے چھپا رسطم بہت سال پہلے سٹار پلس پہ آتا تھا جو ہم لوگ بناتے تھے کومیڈی سیریز تھی کیمرا چھپا کے ہمیں ایکٹرز کچھ گیک وغیرہ کرتے تھے تو وہ اس میں ہم نے کافی کام کیا پانچ سال تین سال تین سال ہم لوگوں نے وہ بنایا کچھ ایک سو چار اپیسوڈ پھر کچھ تھوڑا ہم نے لکھائی کی ایک شو تھا زی ٹی وی کے لیے انڈی ٹی وی پروڈیوز کرتا تھا کالڈ جینا ایسی کا نام ہے تو اس میں ہم نے کچھ لکھائی کی کچھ رسرچ کی پھر وہ جب راج دیپ سادرسائی اور نب دی جوائن میڈ در اون نیوز چینل سیٹ اپ در اون چینل تو ان لوگوں کے ساتھ تو راج دیپ نے ہمیں موقع دیا ایک سپیشل انویسٹگیشن ٹیم بنائی تھی ان لوگوں نے جس میں کام کرنے کا which was a very solid experience and a very risky time and very scary time for me and the family but the team stood by the system of the country held us together and I got to see جو as a news person جو زمین پہ اتر کے کام کرتا ہے اس کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں بہت ساری چیزیں بوری ہوتی ہیں جس کو وہ ریپورٹ کرتا ہے لیکن ہمیں بہت اچھی بھی ملی کیونکہ the situations that we got into وہ اگر یہ system ہندوستان کا نہیں ہوتا وہ چینل جس کے لئے ہم کام نہیں کر رہے ہوتے تو it could have been a very dangerous profession but because of the country I am in because of the channel I was working for the team I had and the system that we are in a democratic system اس کی وجہ سے کافی دیکھنے کو ملا کہ جنرلزم کا نظریہ اور اسی لئے پھر جنرلزم چھوڑنے کا بھی ارادہ کیا پھر پانچ سار اور وہ یہ وقت تھا جب دو ہزار دس میں جب ڈیجیٹل سے لوگ پیسے کمانے شروع کر رہے تھے اور بڑا فیسینیٹنگ محول بن گیا تھا اسپیشلی یوٹیوب میں اور فیس بک کا تو ہم نے ناکری چھوڑی اور اپنے کچھ دیکھا کے دس سال سے ناکری کر رہے ہیں کچھ اپنے کچھ do it کچھ اپنے لئے اپنے آپ کچھ کیا جائے so I did a few things ایک Bombay میں ہم نے ایک فلم بن رہی تھی بڑھا ہوگا تیرا باپ Amta Bachchan اس کے پروڈیوسر تھے اور انہوں نے پر فرم بھی گیا he was the protagonist also so اس کا ہم نے کیا تھا کچھ دو سال ہو گئے اس کمپنی میں تو ہم نے اپنی پہلی فلم بنائی تو پچیس سال بعد ہم اپنی پہلی فلم بنائی تو پچیس سال باد ہم اپنی پہلی فلم بنا پائے روی کشن اس کے ایکٹر بھی ہیں پروٹاگونسٹ بھی ہیں رائٹر بھی ہیں پروڈیوسر بھی ہیں بہت اچھا ایکسپیرینس رہا تو ہیو روی کشن اس کے پروڈیوسر ان سے سیکھنے کو اتنا ملا ان سے محنت کا انداز کے تھکترہ کیسے نہیں ہے جب آپ پندرہ دن میں آپ کو نبے سین اور گیارہ گانے اور چھے ایکشن سیکوینس یہ سب شوٹ کرنا ہو اور آپ کے پاس صرف پندرہ سے بیس دن ہے سو وی فنسٹ دے فلم ان فیفٹین ڈیس اس میں ہم لوگ انہیں دس گھنٹے بارہ گھنٹے بھی وہ جس اٹھے اور اپنی پروڈیوسر بھی ہوتا ہے روی کشن نے پرفارم بھی کیا اور پروڈیوس بھی کی اس پکچر کو اور از اپنی پروڈیوسر ہیوز اون سیک اور وہ جتنی دیر کوئی کام کٹا ہے جتنی دیر لائٹمن کڑا ہے اتنی دیر وہ آدمی لگا رہتا تھا سو اٹھے روزی روٹی کے لیے آدمی جیسے ایک پروفیشن کرتا ہے کہ کہیں سے کام مل جائے تو کر لیتے ہیں وہ کارپرٹ فلم ہوتی ہیں وہ فیچر فلم ہوتی ہیں ابھی میری ہماری ایک فلم ہے جس میں ہم چیف دریکشن چیف اسسٹن دریکٹر فرسٹ ایڈی وہ پنجابی فلم ہے بیگ پروڈیوسڈ بائی ایک فرنچ فلم میکر تو انٹریسٹنگ پروڈیکٹ تو اس میں ہم لگ جائیں گے تو جہاں سے بھی کچھ پیسہ مل جائے کچھ وہ ہو جائے تو جیسے ایک آدمی اپنا روز سوہ نکل کے محنت کرتا ہے لیبر کرتا ہے اور پیسے کماتا ہے ہمارا بھی سسٹم ویسے ہی چلتا ہے کہ اگر فلم بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے فلم نہیں بنا رہے ہیں تو ابسلی ہاو ڈو آئے ہیں سو مشکلوں سے بھرا ہوا ہے لیکن ہر پروفیشن کی طرح it's no different کیمرے کی دنیا سے ایک لمبے وقت سے جھڑے ہوئے ہیں آپ اور وقت وقت پر فیلڈ بھی بدلتے رہے جیسے آپ نے بتایا جنرلیزم میں ایسائیٹی کی ٹیم میں آپ تھے تو یہ مانا جاتا ہے کہ جو اسپیشل انویسٹیکیشن ٹیم ہوتی ہے سب سے خطروں کا کام وہی ہوتا ہے حقیقت میں ایک پترکار کے لیے تو اگر میں یہ جانا چاہوں کوئی خاص اسٹنگ آپریشن جو آپ نے کیا ہو تو بہت تھے ایسا میں کوئی پک نہیں کر سکتا لیکن بہت سارے تھے ایک تھا جہاں پہ جس میں ہم لوگوں نے we talked about the security of the country then there was one which was which spoke about تو اس انویسٹیکیشن صرف ہیڈن کیمرے سے نہیں ہوتا تھا تو انویسٹیکیشن جس طرح ہم لوگ کرتے تھے وہ یہ نہیں تھا کہ سٹنگ آپریشن کیا ہم لوگ یہ بھی انویسٹیکیشن کرتے تھے کہ ایک لڑکا جو مثال کے طور پر ایک ہم لوگوں نے story کی تھی ایک ہافار آدھا گھنٹے کا ایک documentary کی تھی called final score وہ کرکٹ میں تھی ایک کرکٹر نے suicide کر لی تھی and we investigated it ایک ینگ کرکٹر جس کو کوئی نہیں جانتا لکھنوں میں کوئی تھا پھر ایک کانپور میں انتقال ہوا کسی کا ایک لڑکے کا again a suicide تو ان دونوں کو ہم لوگوں نے ہمارے ریپورٹرز نے investigate کیا نشان تروڑا نے اور پتا چلا کہ یہ depression سے مرے ہیں کیونکہ کیا ہوتا تھا اب تو خیر IPL وغیرہ شروع ہو گئے لیکن اس time پہ یہ تھا کہ آپ نے کہ ایک بچہ دونوں کی کہانی تقریباً اس طرح کی تھی دونوں بچوں جنہوں نے who committed suicide وہ people like جنہوں نے جو سکول میں بہت اچھا کھیلنا ہے ان کو encouragement ملا پھر انہوں نے سکول کو کچھ کے captain بنے اور سکول کو کچھ جتا ہے پھر وہ کسی کی نظر میں آئے اور وہ انڈر 15 کھیلے پھر وہ انڈر 16 یا 17 کھیلے پھر وہ انڈر 19 کھیلے پھر وہ انڈر 19 کھیلے پھر وہ ران جی کھیلے یا ران جی بھی نہیں کھیلے لیکن میں اچھا کھیلے تعلقے دیزا لوکل ٹورنمنٹ وہ انڈر لینکو کسی نے انڈر اینڈیان ٹیم کے اس نے ریکنیز کیا کہ ہاں بھئی تم بہت اچھا کھیلتے ونڈر کیپ گوئی یونڈر بین ٹیم سن وہ لڈکا کھیلیا ہے پچھے سچے سال کا ہو گیا تو اس کی شاہدی بھی ہوگی بکاز گیز بہن ملکل ٹورنمنٹ لیکن جب وہ 26 اور 27 کا ہوا تب اس کو احساس ہوا کہ اب تو ٹیم میں بھی نہیں آ سکتا سکول میں کچھ خاص پڑھا ہی کی نہیں میں نے کیونکہ سکول نے انکریجمنٹ دیا کھیلنے کے لیے so what do I do now? I don't have any money to earn راستے بند ہو جاتے ہیں راستے بند ہو جاتے ہیں تو eventually these two kids from Lakhnao and Kanpur کا مدد سیوسائی لیکن اب تو IPL آ گیا ہے تو یہ ہماری سب سے دل دہلانے دینے والی کہانی تھی جو کہ کرکٹ تو ہمیں صرف وہی دکھتا ہے جو ٹی وی پہ ہے جیسے فلم وہی ہے جو ٹی وی پہ ہے پیچھے اس کے کتنا آدمی کھوتا ہے پاتا ہے پرسنل سیکرفائسز نہیں ہوتی ہیں فیملیز کی انڈویجولز کی کرکٹ کے ساتھ بھی ایسے ہی پہلی بار میرا فیس تو فیس آیا the other side of کرکٹ جہاں پہ آدمی پورے زندگی محنت کرتا ہے فیملی سپورٹ کرتی ہے سکول سپورٹ کرتا ہے سوسائیٹی سپورٹ کرتی ہے اور پھر بھی راستے بند ہو جاتے ہیں جس وقت آپ جنرلزم میں تھے اور پترکاریتہ کر رہے تھے اور آج کی پترکاریتہ میں کیا فرق آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے سٹوریز ختم ہو گئی ہیں میں نے دیجٹل نیوز تو کی نہیں نہیں وہ فیس بک والے دور میں میں پروفیشنلی ایسا اسوسیئٹ تھا نیوز سے لیکن ٹیلیویجن نیوز کا جہاں تک سوال ہے جو ابھی بھی بہت پاپلر ہے اس میں سٹوریز کم ہو گئی ہیں گراؤن پہ جا کے اگر آدمی میں ریپورٹ کر رہا ہے سٹوری جو ہوتی ہے کہ ایک ریپورٹر جاتا ہے اپنی سپیشیلٹی جو اس کی فیلڈ ہوتی ہے اس کی بیٹ یا کوئی کہانی لے کے اس کو جا کے تھوڑا ٹرائول کرتا ہے وہاں اس سبجیکٹ کو دیکھتا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں اس لیے بیرے خیال سے اسی لیے یہ لوگ مات بھی کھا رہے ہیں کیونکہ لائیو میں آپ ڈیجیٹل سے اوپر جاہی نہیں سکتے جیسے آپ کا نام سیف کدوائی ہے اور نام سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں فلموں میں بھی آپ کام کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں جنرلزم میں بھی آپ نے کیا جس طریقے سے آج ایک دیکھا جاتا ہے کہ خاص مذہب کو ہی لے کر کے جیسے مسلمانوں کو ہی لے کر کے موقع نہیں دیے جا رہے ہیں یا اگر جو کہیں کسی پوسٹ پر بھی ہیں تو ان کو نشانہ بنایا جا رہے ہیں ان سارے ماحول کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ موجودہ وقت کے حساب سے ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی طبقہ تو ہمیشہ سے نشانہ بنا رہتا ہے آپ دلیتوں کی بات کریے تو پانچ ہزار سال کم نہیں ہوتے ہم اپنے گھر میں عورتوں کو دیکھیں اگر زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اڑوس پڑوس اپنے گھر میں ہی دیکھیں تو وہ تو ہمیشہ سے جب سے انسان ہے تب سے عورت بھی ہے اور تب سے سیویلیزیشن اور سسائیٹی ہے تب سے شادیاں اور ایک رشتہ داری بھی چل رہی ہے اور ایک سسٹم بھی بن گیا ہے کہ ایک سیسٹم بھی بن گیا ہے کہ ایک سیسٹم بھی بن گیا ہے سو وہ شکار تو ہر جگہ ہر آدمی کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے ہندوستان کیا جہاں تک آپ کی بات ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کی بات ہے جنرلائز کرنا یہاں ایتھنکہ ہے کیونکہ ہم میرے خیال سے فلم انڈسٹری جو میرا ایریا ہے ادارہ ہے اس میں ہوس رولنگ در روست ہمیر خان سلمان خان شاروخ خان سیف علی خان عرفان خان مرہوم نسوی دین ہمی دیزا در پیپل ہو یو تنگ آف اس سے پہلے بھی آپ دیکھئے تو ہمیر بھی دیکھیں پیپل اسپیشلی تکنیشنز آرٹ ڈپارٹمنٹ میں کیمرا میں وہاں پہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کسی طرح کی بھید بھاؤ نہیں ہے می بھی می بھی دیرز کیونکہ ہم اس انڈسٹری کا کبھی حصہ نہیں رہے لیکن دور سے ہی دیکھا ہے اور جو ابزرف کیا ہے اس میں جو میرے خیال سے ایک جو سپیس ہے جس کو جس کو آپ نہیں دیکھتے اس اس قوم کا آپ کبھی سپر سٹار چاہے وہ ڈریکشن فیلڈ میں ہو چاہے ڈریکشن یا ایڈیٹنگ فیلڈ میں ہو یا کسی بھی ایکٹنگ میں ہو وہ ہیں وہ ہیں جو ایکچال دلت ہیں جو جن کو ہم انگریزی میں میانویل سکیونجرز کہتے ہیں جو بہتی بےہدہ ورڈ ہے لیکن ہندوستان میں تو بقاعدہ ہزاروں لوگ جو مجورٹی آف دیم آر کلیننگ آر آر ہندی فلم انڈسٹری ہے اس میں یہی ایک طبقہ ہے جو اس لیول پہ نہیں دکھتا ہے ورنہ ورنہ آئی ٹھنک اس لاجلی اس فار اس ریلیجن اس کنسرن وہاں پہ ایسا ایسا کچھ ہے نہیں ہندوستان میں زمانے کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں تو مشکلیں بھی بدلتی ہیں اور ہر کمیونیٹی کی اپنی مشکلات ہیں لیکن اب جو یہ مشکلیں ہیں لگاتار دیکھنے میں آرہا ہے جو فلمی دنیا کے لوگ ہیں ان کے سامنے بھی اب اس سے جڑی ہوئی مشکلیں آرہی ہیں مذہب سے جڑی ہوئی ہر بار نشانہ بنائے جا رہا ہے کوویٹ کے دوران بھی ایسی چیزیں بہت سی سامنے آئیں اور لگاتار جب سیاسی ماحول چلتا ہے چناؤی ماحول چلتا ہے تو اس میں بھی بڑھ چڑھ کر لوگ بیان باجی کرتے ہیں لیکن نشانہ تو ہر بار پولٹیکلی کسی نہ کسی قوم کو بنائی جاتا ہے راج کپور جب فلمیں بنا رہے تھے تو ان کی فلموں میں امیر آدمی ان زمانے میں جو فلم میکرز تھے وہ بیمل روئے ہو یا کوئی ہو ان کے زمانے میں کوئی بھی امیر آدمی ہے جو غریب کو اٹنشن نہیں پے کر رہا ہے کوئی بھی سیٹ جس کو کہتے ہیں وہ زمانے میں سیٹ بڑا ورڈ چلتا تھا تو وہ جو تھے ان کے خلاف تھی اس کلاس کے خلاف تھی چاہے وہ مغلے آزم ہو چاہے چاہے کتنی ساری فلمیں راج کپور کی گرودت کی کتنی ساری فلمیں پیاسہ اسپیشلی اور بہت ساری فلمیں جو اس زمانے کی تھی وہ ان کے خلاف تھی ستر میں ایسا دور آیا جہاں پہ ایسا تھا کہ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ سرکار کی تعریف کرنی ہی کرنی ہے اپنی فلم میں وہ اندرہ گاندھی اور سنجائے گاندھی کا جو دور تھا ان فیکٹ جو نہرو کا دور تھا جو سوشلسٹ دور فلموں میں تھا اسی دور میں کمیونسٹوں کے اوپر بین لگایا گیا اور بہت سارے لوگ ارسٹ ہوئے مجروہ کا تو بہت فیمس ہے آپ تو آج کل تو سب جانتے ہیں اس آدمی نے ایک پویم لکھی تھی جس پہ اس کو ارسٹ وارنٹ آ گیا تھا اور وہ اندرگراؤنڈ اور وہ اس کو مشاہرے میں کھڑے ہوکے جب انہوں نے پڑھا تو وہیں سے پڑھتے ہوئے ان کو دو سال جیل میں رہے وہ یہ نہرو کے ٹائم پہ ہوا تھا اگر وہ شیر آپ کو یاد ہو تو بتاؤں ہاں آپ exactly تو نہیں یاد ہے لیکن جس بات پہ میرے خیال سے مسئلہ پھیلا ہوگا وہ ہے ام کا جھنڈا اس دھرتی پہ کس نے کہا لہرانے نہ پائے یہ بھی کوئی ہٹلر کا چیلا ہے ساتھی چیلا ہے مار لے ساتھی جانے نہ پائے کومن ویلت کا دا سے نہرو مار لے ساتھی جانے نہ پائے now that's بلاس فمی مطلب اس طرح یہ تو بتمیزی ہے لیکن پھر بھی مطلب آزادی جو اگر سپیچ کی ہے تو نیتا اگر پبلک سپیس میں آیا ہے تو اس کو سننی پڑے گی but this has happened یہ تو چلا ہے اب جو سلین جاوید کا دور تھا امتہ بچن کا جو دور تھا وہی politically اندراغاندھی اور سنجی گاندھی کا بھی دور تھا 70s کا اس میں بہت ساری فلمیں آپ دیکھیں گے میرے خال سے شاید ہی کوئی ایسی فلم ہو جو ان کے دور میں بنی ہو اور اس میں سرکار کی تاریف یا سرکار کی کوئی پولیسی یا کسی چیز کا ایک ایسا ماحول نہ بنے کہ اس میں ایک اچھا سا ڈائلاؤ گا ہے جو ریجسٹر ہو آدمی کو جب وہ فلم دیکھ رہا ہو تو یہ یہ سب تو ہمیشہ چلا ہے یہ مانا جائے مطلب کہ سیاست کے ساتھ ساتھ جو فلمی کریکٹر ہے وہ بھی چلتا چلا جاتا ہے لیکن اب اس میں ایک سوال یہ ہے سیف صاحب کہ مسلمانوں کو جو سیدھے طور پر آج کی تاریخ میں اگر ہم بات کریں تو ایک آدھنگوادی کے طور پر صرف ایک ہی کیریکٹر ملتا ہے اور وہ ایک ہی مذہب ملتا ہے اس کی کیا وجہ آج کی فلم وہ ہے جو آج کی بات کرے گی آج اگر میری فلم میں یا کسی بھی فلمیکر کی سٹوری میں اور فلم میں ویلن جو ہے وہ ٹیرریسٹ ہے تو وہ کون ہوگا بائی ریلیجن مسلمان ہی کیوں کیونکہ ٹیرریزم کا اسوسییشن آج کی لیٹ میں مسلمان کے علاوہ کسے ہے جسکیل پہ اسلام اور جہاد کے نام پہ بے گناہوں کو اڑا دیا گیا ہے نہ کوئی اس میں ہندو ہے نہ مسلمان ہے جو مرے ہیں سروجی نگر میں جو بوم بلاسٹ ہوئے یا اتنے سارے ہندوستان میں ہی دنیا بھر کو چھوڑی ہے ہندوستان نے کیا کیا نہیں دیکھا ہے جہاں تک ٹیرریزم کا سوال ہے کتنے کتنی لاشیں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں اس ملک میں جو ایسے ہوئی ہیں تو وہ لاجلی تو آپ لٹی ٹی کو بولیں گے نہیں کہ اب لٹی ٹی تو ختم ہو گئی ایک زمانے میں لٹی ٹی کا بھی بڑا زور تھا اس کے اوپر بھی آپ فلمیں دیکھئے بنتی تھی جہاں پہ میرے خال سے ساؤت میں یا انڈیا میں بھی بہت ساری فلمیں بنی ہیں جس میں ویلنز 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 وہ بسیقلی فائٹنگ فور لٹی ٹی سو یہ دیکھیں یہ آپ لیکن اور again on the other hand when you see films like دھوم دھوم is ہارٹکار کمیرشل وہ اتنی کمیرشل ہے کہ اس کو آپ کوئی بھی کرتیسائز کر سکتا کوئی بھی پسند بھی کر سکتا ہے اس کی کہانی میں بہت امپورٹن کریکٹر ہے Ali جو اس کے ہر وہ آپ پکچر دیکھتے تو Ali کو آپ ہندو مسلمان کیا دیکھتے وہ آپ کی لکھائی پہ ہے لڑکا Ali شاید اس کے ماں باپ کسی کریکٹر کی بات نہیں میرے خیال سے اس فلم میں بجرمگی بھائی جان بنی ہے وہ ہندوستان پاکستان کے مسئلے کے اوپر بنی ہے اور لوگ بہت اپریشیٹ کی گئی اس میں گانا تھا ویجیٹیرین اور نون ویجیٹیرین کے ویجیٹیرین فیملی ایک نون ویجیٹیرین بچی کو خوش کرنے کے لیے ہوتل لے جاتے ہیں وہ ہوتل چودری ڈھابا ہوتا ہے اور نہاری کی بات بھی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے یہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں وہ اسی دور کی فلم ہے یہ چیزیں چلتی ہیں مسلمان کو تیررین دکھا رہے ہیں وہ کیا کریں گے ابھی وہ تیررین اس کو دکھائیں گے تو جب کچھ نہ ملے تو مسلمان ہی صحیح یہ مانا جائے آج کچھ نہ ملے اچھا اوکے سو دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں جن فلم کی آپ بات کتے ہیں تیررین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے جو دیکھیں گے اس میں ہیرو ہوگا چاہے کتنا بھی بھدہ ڈائیلوگ ہو لیکن یہ تو کم سے کم کہے گا یہ ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے اور مجوریٹی آف دی فلم جس مسلمان غلط ہے نہیں ہندوستان کی مسلمان بہگ گئے یہ ہندوستان کی مسلمان کو کوئی بہکارا ہے یا وہ غلط کرتا ہے آپ کوئی بھی فلم اٹھا لیجیے جو آپ کو اس حساب سے غلط لگتی ہے اس میں ہیرو یا کسی اچھے کریکٹر پوزیٹیو کریکٹر سے یہ مقصد دائے گا یہ نہیں علیجن دو دے میں سی اسلام علیکم خدا حافظ اس لیکن لیکن ایسا ہے ایسا ایسا کہ وہ 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 دے میک پوائنٹ تو سی کہ اس نوٹ ہندو مسلم اس اگر کوئی شریف آدمی کا تو مسلمان ہی ہوتا تھا اور اس کا لباز بھی ہوتا تھا جو آج کی تاریخ میں دیکھنے کے لئے ملتا ہمیں پردے پر لیکن وقت کے ساتھ جسے آپ نے بتایا کہ چیزیں بدلتی ہیں تو وہ چیزیں لوگوں کے نظریوں کے ساتھ بدل رہی ہیں جس طرح ماحول آج کے وقت میں بنایا نفرتی ماحول چاروں طرف دیکھے تو ہندو مسلمان یہ وہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ اپنے فائدے کے لئے لوگوں میں بٹواری کی راجنیتی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو اس کام کو کر رہے ہیں اور جو لوگ باتوں میں آکر کے بٹ رہے ہیں ان کے پرنٹ ہوتی تھی اس سے پہلے زبان ہی چلتی تھی انفرمیشن اگر آرہی ہے اور فیکٹس اگر آرہے ہیں جو سچائی کا ایک نظری آپ کے سامنے آرہا ہے تو وہ سچائی کن کے لیے ہے سچ ہے کس کے لیے جھوٹ ہے کس کے لیے وائٹ ہے گرے ہے اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں یہ انفرمیشن آئے گی تو مس انفرمیشن بھی اس کے ساتھ آئے گی اور جو دیکھنے میں زیادہ اچھی ہوگی جو سننے میں زیادہ اچھی ہوگی سیاست میں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیں بانٹ کے کرتے چلے آرہ ہیں لیکن آج یہ ہے کہ اگر وہ کرنا چاہے تو انلیس آدمی خود کرنا چاہتا ہے خود اس بات میں آنا چاہتا ہے آج ایک عام آدمی کے پاس دیجٹل انفرمیشن اتنی طاقت آگئی ہے انکلوڈن رائیٹ تو انفرمیشن ایکٹ جو انڈیا کا ہندوستان کی بات کر رہا ہم لوگ یہاں اتنا اتنے ٹولز اور رسوسز ہیں کہ we if we don't like something we can question it ٹھیک ہے اس میں اپر نیچے کہیں کچھ ہوتا ہے تو مطلب نٹی گٹی میں I have no control you have no control that system کی بات system کی ہے لیکن misinformation اگر آئے گی تو misinformation اس کے ساتھ جڑی رہے گی ایک کوئی چیز جو اچھی ہے جو دیکھ سننے میں اچھی لگتی ہے وہ اس طرح ہے کہ اس میں آپ شہر ڈال کے بھی دے سکتے ہیں دینے والا اس کو اور اس میں آپ زہر دے کے بھی دے سکتے ہیں وہ لینے والے پہ لیکن لینے والا جانتا ہے وہ کھا کیا رہا ہے وہ شہد کھا رہا ہے کہ زہر کھا رہا ہے اگر آپ پھر بھی کھانا چاہتے تو کھائیں اگر آپ کو اس میں مزا رہا ہے کیونکہ زہر آپ کے کھنٹنٹ سے اور ٹکنیک سے بٹ ان دے پروسیس جو ہم نے کیا پروڈیکٹ سال رہا ہے ایک پنجابی فلم جس میں میں اسوشییت ہوں اسسیسٹنٹ ایک چھوٹا سا گروپ ہمارا بارہ لوگوں کا جو ایک فیچر فلم بنا رہا ہے سو وہ اس میں ہر آدمی ڈبل اپ کر رہا ہے ہماری زمدادی ہے ڈریکٹر کے ساتھ رہنے کی تو اسوسییییت ہے فرسٹ ایڈی ہے دو ٹرڈی ریلی میٹر اسی ایوینچولی دو فلم is ڈبل پیپل آر وانٹنگ تو میک نینیس فلم تو وہ ایک پروڈیکٹ ہے پھر میں ایک کورس کورسش کرنا ہوں تیار کرنے کی آل موسٹ ہو ہی گیا ہے جس میں کیا تھا کہ لوگ ڈاون کے دوران جو سارا ہم لوگ نے خوب انٹرنیٹ کو چھانا ہے اس میں میں نے فلم کورسز بہت سارے چھانے کہ کیا آج کل کے بچے جو ہیں ان کو پڑھائے جا رہا رہی کیونکہ ہمارے ٹائم میں تو دو ہی زبان میں کچھ ہے نہیں تو اگر آپ ہندی ہی سمجھ پاتے تو آپ انٹرنیٹ سے فلم ایک نہیں بن سکتے تو ہندی زبان میں کچھ نہیں ہے دوسرا یہ کہ فلم آج بنانا کوئی بڑا کام نہیں ہے انٹرنیٹ پہ فری میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو پیپر پہ دیکھ کے آپ بنا سکتے کورس جو چارج کر رہے ہیں آپ کو وہ آپ کو پروسیس بتا رہے ہیں کہ ایسے شوٹ کرو ایسے ایڈیٹ کرو ایسے لائٹنگ کرو اس طرح کا ہے آج جو فلم میکنگ میں سب سب امپورٹن چیز ہے فور آج انڈیپنڈ فلم میکنگ کا زمانہ ہے جتنا ضروری کریٹیو ہے اس سے زیادہ ضروری انڈیپنٹ دسٹریبیوشن اور ریٹرنز کہ آپ نے فلم تو بنا لی بہت اچھی بنائی لیکن پہنچی کیونی لوگوں کے ساتھ دیکھیں کہ تو آپ کو ارنیگ آئے گی خاص کر when it is professional جیسے آپ ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے ہندو مسلمان ان فلم کہ بہت ساری فلم یں بنی ہیں جنا جو بہت اچھی ہیں اور سبجیکٹ کے اوپر بنی ہیں پہنچی نہیں لوگوں کے پاس میرے خیال سے فلم فیر اوارد یا بڑے بڑے اوارد انکو ملے ہیں but maybe not a فلم فیر اوارد so وہ اتنی تعداد میں لوگوں کے پاس نہیں پہنچی that is i think now is the responsibility of the person who's making it اب وہ جمانے گئے کہ آپ distributer ڈھونڈی آپ producer ڈھونڈی ڈھونڈی you should have the confidence of film is about conviction پہلے اپنے ماباپ کو کنونس کریے پھر اپنے دوستوں کو کنونس کریے have a convincing idea and if the idea is convincing you should know how to get the investment you should know how to distribute it you should know how to make returns out of it and properly film making technically now today I would say is just 30% of the process 30% of it is writing and creating it on paper and the remaining 40% is investment distribution and returns I don't think anyone will be able to make a film but how to do film as a business even as you have 100 rupees extra you nothing to lose but lot of our films forever ever jitni bani hai woh jit hindustan me bhout film banti hai har saal hamesha se banti a hi jitni film banti nahi usse zahada dabbe me jati in woh digital independent cinema can ke paas aaj digital or ki joh marketing hai or joh distribution is is ka us ke paas woh zariyah hai ke aapni film kik aapni film film bantai people will have options to watch whichever film they can they want so ye man jahe ke digital platform ke zariyah earning bhi kar saktay hain or aach investment laga karke usse aach joh aapna kama saktay joh film low budget or high budget ki hoti hain or woh nuxan me chaliyah chaliyah ye to ye rahe koi aasa waqiyah aapki zindagi ka film jagat si judha huwa isi field se نے دی تھی توائلٹس تو وہاں جب اپنے ہاتھوں سے ہم نے دوسرے انسانوں کا مل صاف کیا اور اس کو صاف رکھا اور خود کو صاف رکھا مطلب یہ روز کا کام نہیں تھا once in a while ہوتا تھا کہ بھائی اب وہ چاہے ڈرائیور ہو چاہے ایکٹر ہو مل تو مل ہوتا ہے تو وہ فلم سٹار ہو یا سپاڈ بوئی ہو یا کوئی بھی ہو دوسرے کا مل صاف کرنا ناو ہے it has i'm 47 now آج ہم ہمیں سب سے زیادہ کچھ فائدہ کیا ہے گھر سے باہر جا کے جو ہم نے کام کرنا شروع کیا اس میں ایک چیز جس نے ہمیں بینتہا فائدہ کیا ہے personally which has helped me learn a lot in life and has every time helped me learn from my from my failures from my problems is is this job which i did in the toilets تو وہ جو ہے واقعی اب اب جب ہم گاندھی کی باتیں پڑھتے ہیں کہ toilets کی زندگی میں اہمیت کیا ہے تو اب سمجھ میں آتی ہے کہ اگر سیولیزیشن دیکھیں ابنائزیشن دیکھیں تو وہ drainage system is what makes the difference between urban and rural systematic drainage system ہے وہ شہر بن جاتا تھا جس کا systematic drainage system نہیں نہیں ہے وہ رورل رہتا تھا تو وہ وہ تو that is so important جس کو ہم کبھی دیکھتے ہی نہیں ہے because of the smell the look whatever but it's such an important part of our life so ایک بار وہ آدمی کو چیز سمجھ میں آیا جائے تو پسل سیٹسیکشن بہت رہتا ہے آپ کو problems اور failure غلیز نہیں لگتے کیونکہ اور اگر آپ وہ صاف کر سکتے ہیں تو آپ آپ اپنے آتما کا کوئی بھی حصہ کبھی بھی امانداری سے سچائی سے you can you can help polish it off کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ زندگی میں پانے کے لیے اور کچھ بڑا کرنے کے لیے اور کچھ بڑا بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور یہ سب وہی تجربات ہیں وہی سب experience ہے جو سیف کدوائی صاحب نے ہمارے ساتھ بتائے ہمارے ساتھ شیئر کیے اور آپ نے وہ سنے امید ہے کہ یہ سبھی باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور یقینا نہیں جو نوجوان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ان باتوں سے کچھ سیکھنے کے لیے ضرور ملے گا کدوائی صاحب آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اس کے لیے تو آپ کا شکریہ بہت بہت اور ایک شام ٹی وی کے لیے کیا کہنا چاہیں گے وہی آپ ہی کا زمانہ ہے آپ جو کام کر رہے ہیں اور جو لوکلائز کام کر رہے ہیں آپ اور آپ کے جیسے اور جو چینلز ہیں جو جو ایک پٹیکولر سبجک پہ ایک ٹارگیٹڈ آڈینس کے لیے خبر کر رہے ہیں ان کے ظاہر ہے آپ کے سبٹرائی بز ماشاءاللہ اٹھارہ ہزار سے اوپر ہی ہیں اس طرح کے اور بھی بہت سارے چینلز ہیں سو آپ لوگوں سے تو میں inspiration لیتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو جو سمپلسٹی ہے جو سمپلسٹی آف لائف ہے جو سمپلسٹی آف کریکٹر ہے جو وہ جو سمپلسٹی آف مٹیریل نیڈز ہیں کہ بس آدمی کو جو بیسک خوشی چاہیے رہنے کے لیے وہ جو ڈیجیٹل والے لوگ لوگوں سے کو دیکھ کے ہمیں ملتی ہے اس کا اظہار کرنا مشکل ہے so i wish you all the best and آپ کا آپ کی محنت اور آپ کے ارادے اور آپ کے ambitions انشاءاللہ سب کامیاب ہوں گے بہت بہت شکریہ اوکھلا جامیہ نگر جو ہے ایک مسلم آبادی والے علاقہ مانا جاتا ہے لیکن اسی مسلم آبادی والے علاقے میں اور اوکھلا جامیہ نگر کے اندر ہی ایسے تمام لوگ جو ہیرے ہیں جو کوہ نور سے کم نہیں ہیں وہ تمام لوگ یہاں پر رہتے ہیں تو ہماری کوشش اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اس چینل کے ذریعے اور اپنے اس خاص ملاقات کا جو پروگرام ہے ہمارا اس کے ذریعے ہم ان کو نکال کر کے آپ لوگوں تک پہنچائیں ان کے جو ایکسپیرینس ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں سہا ہے یا کیا ہے یا جو کر رہے ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں اگلے کسی خاص ملاقات کے پروگرام میں کسی خاص سکسیت سے ملاقات کرنے کے لیے بنے رہی ہے ایک شام ٹی وی کے ساتھ مجھے دیجئے جازت مجھے دیجئے دیجئے bir مجھے دیجئے ce qué مجھے دیجئے موسیقی